بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کا معاملہ جو کہ اب بھارت کی جانب سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ اٹھایا گیا ہے اور بھارت کے جانب سے اس پر کچھ بھنڈے قسم کے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں کلبوشن یادف اس کے بارے میں اگر میں ان شورٹ آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں اس کیس کے حوالے سے مارچ دو ہزار سولہ میں اسے بلوچستان کے علاقے مارچ خیل سے گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تحقیقات کی جاتی رہی اور پھر کلبوشن کا اعترافی ویڈیو بیان بھی منظر عام پر آتا ہے جس میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ بھارتی بحریہ کا حاضر سروس آفیسر ہے اور بھارت خفی ایجنسی روہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے بلوچستان میں جو تقریبی کار روائیاں ہوتے نہیں ہیں لیت کی پسندوں کے ذریعے ہوں یا ویسے ہوں اس میں بھارت کا ہاتھ ملوز ہے یہ بھی اعتراف کیا گیا کلبوشن یادف کی جانب سے ویڈیو کے فوری بات بھارت کا جو اس پر رد عمل آتا ہے اس میں اس شخص سے کلبوشن یادف سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن بعد ازہ سشما سوبراز نے لوگ صبح میں خطاب کیا اور اسی کلبوشن کو بھارت کا بیٹا بھی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کلبوشن کو بچانے کے لیے ہر سطح پر جائیں گے پاکستان آرمی ایک کے سیکشن انسٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن تین کے تحت کلبوشن کو سزا موت سنائے گئی فوجی عدالت کے جانب سے اب سوال یہاں پر یہ اٹھا ہے کہ بہت سے پلیٹ فارمز ابھی پاکستان میں موجود تھے اس سزا کے خلاف اپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی تھی یہاں پر صدر مملکت کے پاس اپیل جا سکتی تھی لیکن بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رخ کیا ہے کیا یہ صرف فیس سیونگ کے لیے ہے کیا اجلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے بھارت کے جانب سے بہت سے سوالات بھارت کے اس اقدام پر جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر ترجیر زفر حلالی صاحب ان سے اس بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر خالی جرانجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون و آئینی امور ہیں ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے زفر حلالی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرا جاؤں گا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ بھارت کے جانب سے تیرہ رکنی پینل جو کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اب اس کیس کو رپریزنٹ کر رہا ہے کلبوشن گیادب کے اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بھارت کے اپنے موقف کو وہاں پر درست ثابت کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن پاکستان کی جانب سے جو نکتہ اٹھایا جائے گا وہ پٹیشن کے ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے نکتہ اٹھایا جائے گا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ پٹیشن ناقابل سماعت ہی دارہ سماعت پر اگر سوال اٹھ رہا ہے آئی سی جے کے تو پاکستان کو ڈپلومیٹک نیول پر خاجہ سطح پر اس کا جواب پہلے دینا چاہیے تھا دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے اس لیے کہ پہلا جو ایسپیکٹ ہے اس کیس کا وہ ہے جوریسڈکشنل جو آپ نے ٹھیک سے کہا تھا اب جوریسڈکشن آئی سی جے کا ہے کہ نہیں اس کیس پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آرٹیکل تھرٹی سکس ون جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ملکوں نے کوئی اور بھی ٹریٹی سائن کیا ہے جس میں انہوں نے اگری کیا ہے کہ آئی سی جے کے پاس ہمارے ڈسپیوٹس آئیں گے ایک ٹریٹی کو سیٹل کرنے کے لیے وہ پھر آئی سی جے کے پاس جوریسڈکشن ہے اور دوسرا جو ہے آرٹیکل تھرٹی سکس ٹو وہ ایک جنرل کمپلسری جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کا جس جو میرے خیال میں ہم نے سمجھا کہ یہ ویلڈ ہے اس کیس کے لیے بیکوز ہم نے 29 مارچ کو جا کے سپریم یو این میں سیکرٹری جنرل کو ہم نے خط لکھا اور کہا کہ دو ہفتے پہلے یاداو کے ورڈکٹ کے پہلے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کمپلسری جوریسڈکشن ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے وہ ہم نے کہہ دیا اور کمپلسری جوریسڈکشن نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو ماننا پڑے گا مگر جو پہلا کیس ہے 36.1 جس میں ہم نے پہلے سے ہی کہا ہوا ہے ایک اپشنل پروٹوکول میں کہ اگر ٹریٹیز کا کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے وہ آئی سی جے کا حق بنتا ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سیٹل کر سکتا ہے یہ جو بات ہے یہ ابھی فیصلہ اس پہ ہوگا دوسری بات ہے ہم نے ہندوستان کو ایکسیس نہیں دیا یاداو کانسلر ایکسیس یاداو کو ہم نے نہیں دیا کیوں اس لیے دو آزار آٹھ میں ہم نے ایک ٹریٹی سائن کیا تھا ہندوستان کے ساتھ جس میں ہم نے کہا تھا کہ جاسوس اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ جو پروٹوکول ہے کانسلر ایکسیس اس کو نہیں دیا جائے گا مگر کیا ہم وہ ٹریٹی کو انڈر آرٹیکل ون زیرو ون یو این میں لے کے ریجسٹر کیا ہے اس لیے کہ ہر بائی لیٹرل ٹریٹی جو دو ملکوں کے دربیان ہوتا ہے اس کو ہمیں ریجسٹر کرنا پڑتا ہے یو این کے پاس اس لیے کہ پھر ہم وہ ٹریٹی کو یو این باڈیز کے سامنے لے جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے ہمارا تو معایدہ تھا ہمارا معایدہ کچھ اور تھا اب یہ کچھ اور کر رہے ہیں اور فائنلی پروسیجرل بات جو ہے اگر میں کنکلوٹ کرتا ہوں پروسیجرل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے کہا یہ فیئر ٹریل نہیں ہوا بھئی ٹریل تو اب ختم پورا نہیں ہوا ہے ٹریل تو شاید ختم ہو گیا مگر پروسیجرز میٹر جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں اب ایک لائر ملے گا یاد آف کو وہ لائر اس کو اڈوائز کرے گا کہ سپریم کورٹ کو اپیل کریں گے نہیں ایک دفعے سپریم کورٹ کو اپیل کرے گا پھر ان کا فیصلہ کے لیے ہم ٹھہریں گے اس کے بعد اب کانونی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کل بھوشن کو اپنے دفاع کے لیے وکیل اس سے پہلی بھی مہیا کیا گیا تھا اور اب آگے بھی دیفنیٹلی یہ پروسیجر ہوگا خالید رنجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالید صاحب یہ بتائے گا بھارت کے وکیل جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں اس تیرا رکنی پینل کے جو کہ بھارت کے جانب سے آئی سی جے میں پیش ہوا ہے ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ویانہ کنونشن کے تحت کل بھوشن کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں اب ایک سفارتکار ہو امبیسیڈر ہو اس کو تو استثنہ حاصل ہو سکتا ہے ویانہ کنونشن کے تحت لیکن ایک جاسو اسے ایک دہشتگر جو کہ اعتراف بھی کر چکا ہے اپنے ان تمام جو اس نے گناہ کیے ہیں جو بھی وہ کارروائیاں کرتا رہا کیا اسے بھی ویانہ کنونشن کے تحت استثنہ مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلی بات تو یہ ہے جو قابل ہور ہے کہ جو منصفل لاؤ ہے وہ انٹرنیشنل لاؤ کو اوور رائٹ کرتا ہے جو منصفل کورٹ سے ان کا فیستہ جو ہے وہ اوور رائٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کورٹ سے جسٹس کو اس میں ایک اوفینس کمیٹ ہوئی جس اوفینس کو لیگلی لاؤ فلی ملٹری کورٹ ٹرائی ہو ہمارے اپنے لوگوں میں ٹرائی ہوتے ہیں ہمارا جو کانون ہے ہوگ جاتا ہے کہ آپ کوئی اوفینس کریں جس کا اپرکرشن فوج پہ ہو وہ اس کی ٹرائل بائی ملٹری کورٹ ہوتی ہے اور ملٹری کورٹ کی ٹرائل جو ہے اسے خلاف اپ ٹیل جو ہے وہ سپریم کورٹ لائی کرتی ہے لیکن اس میں بات کار بھی ذکر یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل لاؤز ہیں لوکل عدالتے ہیں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آج جسٹس بائی پاس نہیں کر سکتی اور انٹرنیشنل آنلیس یو سیٹر اسائیڈ یا آپ کا کوئی ایسا انٹرنیشنل اگریمنٹ ہو کہ ہاں ہماری جو منسپل کورٹ ہے اس کا فیصلہ لائی کرے گا فورد آئی سی جے وہ الہیدہ بات ہے لیکن ہمارا ایسا کوئی اگریمنٹ ہے نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کیسے میں جب کہ ایک آگری کو پکڑا گیا اس کا شہادت آئی اس کی ٹرائل ہوئی اور ٹرائل میں اس کو سزا ہوئی اور پھر وہ سزا جو ہے رویو ہوئی پھر کنفرم ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایکسس ہو سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آج جسٹس کو دیکھیں ہمیں برپور وہاں اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنا موقف کہ ان کو اختیار سمات نہیں ہے یہ نہیں کہ انٹرنیشنل لاؤ یہاں پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اگر یہ تمام تر ہمارے اپنے لاؤ کے تحت اگر تمام چیزیں پروف ہو چکی ہیں یہاں ٹریک ہو گیا پھر پرسنل منصف لاؤجزیب کہتے ہیں دیکھ اوبر رائیڈز انٹرنیشنل لاؤ اور انٹرنیشنل کنونیشنز ٹریک ہو گیا ہلالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی فوج عدالت نے کلبھرشن کو سزائے موت سنائی اس کے بعد اب اپیل کے لیے دیگر فورمز بھی تو موجود تھے جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک پروسیجر کے تحت دفاع کے لیے وقیر بھی مہیا کیا گیا تھا اور اب آگے بھی اگر اپیل ہوتی ہے تو مہیا کیا جائے گا سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا سکتے تھے صدر مملکت کے پاس اپیل ہو سکتی تھی کیا بھارت کے جانب سے یہ اجلت میں ایک اقدام اٹھایا گیا ہے یا کہ فیس سیونگ کے لیے بھارت جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلا گیا دیکھئے میرے خیال میں ان کے لائرز جو ہیں اس کیس کو انہوں نے غور سے سٹڈی کیا ظاہر ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جتنا ایمبرس کرے پاکستان کو وہ کریں اور اگر ان کا جیسے وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا اور واقعے ان کا سرونگ آفیسر تھا اس کو بچانا تو ہے ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 36.1 اور 36.2 کا معاملہ ہے ان کو ایکسپرٹ لیگل اپینین ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شاید کورٹ کو جورسٹکشن مل سکتا ہے اب رانجا صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لہذا سے کہ مینسپل لو جو ہے انٹرنیشنل لو کو ورائٹ کرتا ہے مگر مینسپل لو یا بائی لیٹرل ٹریٹی یو این میں کرنے کے لیے it must be registered in the یو این اس ٹریٹی کو register کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو وہ ٹریٹی کو آپ اگر لے جا کے کوئی انٹرنیشنل باڈی کے سامنے پنیٹ کریں تو یو این کہتا ہے کہ that is not according to their procedure دوسری بات ہے بڑا interesting ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ آ کے کہہ دیں دوسرے ملک کو کہ ہم یہ 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 آپ کے ساتھ فیصلہ agreement کر رہے ہیں اور دوسرے دن آپ parliament میں جا کے ایک law اس کے خلاف میں نے اس agreement کے خلاف پاس کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل agreement ہوا ہے وہ رد ہو گیا ہے اور یہ نیا law جو جو municipal law ہے وہ ہر وقت ہوگا میرے خیال میں یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ واقعے یہ ایسا ایسا system ہے میں خمجتا ہوں کہ یہ بھی legal opinion اس پہ شاید divided ہے حلالی صاحب میں آپ کی یہی بات جو ہے وہ رانجل صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا خالی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے ابھی حلالی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک معاہدہ اگر ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل agreement اگر ہوتا ہے تو اس کو یون میں register کہوانا لازمی ہے اگر وہ وہاں پر register نہیں ہوتا تو پھر انٹرنیشنل law خود کو دیکھتا ہے آپ یہ فرمائے گا کہ اگر یہ register نہیں ہے 2008 میں جس طرح سے معاہدہ ہوا ہلالی صاحب نے ابھی بتایا اور register نہیں ہو سکا تو انٹرنیشنل law پھر کہاں پر implement ہوتا ہے کیا کہتا ہے اس سلسلے پہ یہ جو registration ہے that is sign up or non of implementation اگر اس کو جیسے ٹوٹی جو ہے اس کی فارمیٹ درست نہ ہو جہاں ٹوٹی ہوتی ہے تابے recognition by your own پارلیمان تو پارلیمان جب تک recognize نہیں کرتی اس وقت تک تک نہیں ہوتی اسی طریقے سے جب law جو ہے جو agreement ہے اس کو register ہی کیا گیا تو it will not be binding or implementable صحیح ٹھیک ہو گیا شہزاد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکارہ میں انہیں بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ بتائیے گا کہ بھارت کے جارب سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ابھی ایک البھوشن کا معاملہ اٹھایا گیا ہے پاکستان کا پانچ شکری پینل ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر اور جو نکتہ اٹھایا جائے گا اپنے دلائل میں پاکستان کے جانب سے وہ اس کے ناقابل سماعت ہونے کا اٹھایا جائے گا سب سے پہلے تو آپ کا موقع اس پر لینا چاہوں گا اور جو بھارت کے جانب سے دلائل دیئے گئے کہ ویانہ کنونشن کیا ایک جاسوس کو ایک دہشت گرد کو ویانہ کنونشن کے تحت ایمینٹی مل سکتی ہے دیکھئے میں تو بیسیکلی اس اپروچ کے میں اتنا legal لیگلی تو اتنا ویل ورس نہیں ہوں لیکن لیگلی ایٹھنک جو اپروچ لینے شہیے تھی وہ بیانہ ورسس جنویہ کنونشن کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم جنویہ کو یہاں پہ انوک کریں جنویہ کنونشن کو اس کے اندر پاکستان کو ایک ایسی ریزن mil جاتی ہے ایک کمبیٹنٹ جو کہ پاکستان کے اندر دہشت کردی کر رہا تھا جو پاکستان کی ریاست کے خلاف سیبوٹاج میں مسکتا اور خود اس کا اپنا اس کے اوپر کنفیشن ہے اور پاکستان کی زمین سے پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو اس کا سٹیٹس وہی ہوگا جو کہ جنگ کے اندر کسی جاسونس کا ہوتا ہے یا اگر وہ اپنے آپ کو یونپورم میں رکھا ہوتا تو پریزنر آف وار کا ہوتا اور پریزنر آف وار جنیوہ کنونشن کے نیچے اور سپائز اس کے پروٹوکول کے انچے ایڈیشن پروٹوکول کے انچے اس کو اپنر کیا جاتا ہے پر حال اگر ہم اس ستے کو اپناتے تو شاید پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ اور سٹرونگی شاید اوبر کے سامنے آتا ہے یہ جو ویانا کنونشن ہے یہ تو ڈپلوماتک ریلیشن یا ڈپلوماتک جو ایکٹیوٹیز ہیں دو ملکوں کے دمیان میں ان کو گوان کرتا ہے تو یہ تو کوئی نہ اس کے پاس ڈپلوماتک پاسپورٹ تھا نہ یہ ڈپلومیسی کے طرح یہ شخص تو ایک انڈین ایک نام بدل کے جاسوس کی شکل میں یہاں پہ پایا گیا یہاں موجود ہوا تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ رستہ زیادہ بہتر تھا لیکن لیٹس ہی ہماری لیگل ٹیم کس طریقے سے اس کو لے گیا گیا یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس طرح سے اعترافی بیان میں کلبوشن کے جانب سے یہ بتایا گیا یہ اعتراف کیا گیا کہ جو تخریبی کارروائیاں چاہے بلوچستان میں والہدگی پسندوں کے ذریعے ہوں یا ویسے ہوں اس میں بھارت کا ہاتھ ملوث ہے بھارت اس کے پیچھے ہے پاکستان کے جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ شواہد موجود ہیں کہ بلوچستان میں بھارت تخریبی کارروائیاں کرواتا رہا ہے اور کروا رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ بھی پاکستان کو اب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ کہ یہ اس کی ریمٹ میں تو شاید نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان یہ پیٹشن لے کے نہیں گیا آپ ایڈیٹ اس کے اندر اپنا آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ پاکستان جس جنگ میں ملوث ہے وہ جنگ ان جو جو کنونشنل پارمیٹس ہیں اس کے تحت نہیں ہو رہی دو سٹیٹس نے ڈکلیر نہیں کیا لیکن ایک گروپ ہے جس نے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے یا وہ ٹیرر کے باقی گروپ ہیں اور اس کے اندر اس آدمی کا ہاتھ ملوث تھا جس نے کہ تکشیر کیا ہے پاکستان کی ریاست خلاف اپنے مشن کو اپنے اپجیکٹیوز کو تقریباً چھ بجے کے قریب پاکستان کی جانب سے دلائل شروع کیے جائیں گے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ جو کہ بھارت کے جانب سے لے جایا گیا ہے گفتگو کا سم یہی سے آگے بڑھائیں گے مجھے یہاں پر ایک بریک لینے ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آگے بڑھیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر خالی جانجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو ہم کر رہے تھے کلبھوشن یادو کے حوالے سے جس کا معاملہ اب عالمی عدالت میں بھارت کی جانب سے لے جایا گیا ہے شور بہت زیادہ مچایا جا رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی اس حوالے سے دلائل دیے جائیں گے اور تقریباً چھ بجے کا جو وقت دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ شروع ہوگا خالی جانجہ صاحب آپ سے میں گفتگو ایک بار پھر سے شروع کروں گا یہ بتائیے گا کہ اب اس کیس کے دو رخ ہیں اگر تو پاکستانی وقلہ آپ دلائل دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو عالمی عدالت ہے وہ یہ معنی پر تیار ہو جاتی ہے کہ اس کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں آتی ہے تو پھر بھارت کے لیے کیا آپشن رہے گا اور اگر دوسری صورت میں بھارتی واویلہ جو شور مچایا جا رہا ہے وہ کوئی کام دکھا جاتا ہے تو پاکستان کے پاس پھر کیا آپشن ہوتا ہے خالد جانجا صاحب سن نہیں پا رہے ہیں ہلالی صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دو رخ اب سامنے آئے ہیں اگر بھارتی بابیلا کام کر جاتا ہے اگر پاکستانی دلائل جو ہے اس کے نتیجے میں عالمی عدالت یہ مان لیتی ہے کہ اس کے دارے سمات میں یہ چیز نہیں آتی ہے تو پھر آپشنز کیا ہوں گے سر دیکھیں پہلے تو وہ کہیں گے پاکستان کو مثال کے طور پر اگر انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں وہ اس کیس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ کہیں گے فیصلہ نہیں وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو انٹیٹین کر سکتے ہیں اب کیا اگر وہ انٹیٹین کر سکتے ہیں اور ان کو کانسلر ایکسس نہیں ملا تو پاکستان فوراں کہے گا کہ یہ تو بائی لیٹرل ٹریٹی کے تحت پہلے تو ہم جنگ میں نہیں ہیں یہ ایک انڈین سٹیزن کو ہم نے پکڑا ہے ہم کہتے ہیں ان کا جاسوس ہے اس نے خود کا ہے وہ جاسوس ہے مگر اس کو وہ ایکسس چاہتے ہیں تو 200001 کا بائی لیٹرل ٹریٹی کے تحت ان کو ایکسس نہیں مل سکتا ٹھیک ہے اگر ریجسٹر ہوا یا نو ہم نے اگری کیا ہے کہ ایکسس ان کو نہیں ملتا ہے تو یہ کیا شور کر رہے ہیں یہ اور اگر آپ کہیں گے کہ ٹیکنیکلی ہم اس کو پریزنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ ریجسٹر نہیں ہوا ہے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جاسوسی اور اس قسم کا مرڈر جو اس آدمی نے آکے کیا ہے جو کنفیس کیا ہے یہ وہ کیا آپ ٹرائل کورٹ بن کے سننا چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ آئی سی جے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ٹرائل کورٹ بنے کہ کیا اس آدمی نے یہ کیا وہ ٹیکنیکلی کہیں گے صرف کہ کیا ان کو ٹریٹی کے تحت جو رسٹکشن ہے کے نہیں اور کہیں گے کہ ہاں تھا جو رسٹکشن ہم نے فیصلہ دیا کہ ہے اس کے بعد کیا ضرورت ہے ان کو کہنا کہ میریٹس آف تکیس میریٹس آف تکیس پہ تو جائی نہیں سکتے وہ یہی کہہ سکتے ہیں ہاں ہمارے جو رسٹکشن ہے اب پروسیڈ فردر کیا فردر پروسیڈ کریں گے جی وہ کہیں گے ان کو ایکسیس نہیں دیا گیا یہ وہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا وہ کہیں گے تو جس وز بائی میوچول اگریمنٹ ہم نے ایک ایک جاسوسوں کو مرڈرز کو ایکسیس نہیں دے اور سٹیٹ سپانسر لوگوں کو ایکسیس نہیں دیتے بائی لیٹرل ٹریٹی ہے یہ ٹریٹی تو انڈیا کے انیشیٹیپ پہ سائن ہوا ملالی صاحب اگر یہ بائی لیٹرل ٹریٹی موجود ہے ایکسیس اگر نہیں دیا جا سکتا ہے تو بھارت پھر کس لیے اتنا جو ہے وہ وابیلا کر رہا ہے اتنی دفعہ جو ہے وہ کاؤنسلر سطح پر رسائی مانگی گئی ایکسیس مانگا گیا تو کیا بھارت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس حوالے سے بائی لیٹرل ٹریٹی موجود ہے اور اسی کے انیشیٹیپ پر یہ کیا گیا تھا نہیں نہیں بھارت نے تو بڑی چالاکی سے یہ کہا ہے وہ تو ادھر آیا ہی نہیں ہے وہ تو صرف بھارت اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جورسڈکشن ہے کہہ دے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اگر ہیں تو لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایکسیس نہیں ملا اور اگر ایکسیس نہیں ملا تو آپ یہ کہہ دیں کہ فردر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے جب تک یہ جو معاملے ہیں یہ ایکسیس کا حل نہیں ہوا اگر ہم کہہ دیں مثال کے طور پر ہم کہہ دیں ایکسیس مان گیا ایکسیس دے دی دے دیا اس سے کیا ہوگا بھئی ایکسیس سے ایکسیس مل گیا وہ آئیں گے اس کو ملیں گے وہ بات کریں گے اور کیا ہوگا ٹھیک وہ کیا خالی صاحب آپ سے یہی سوال جو آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں یا بھارت کے پاس پھر جو ہے وہ کیا آپشنز بچتے ہیں ان کیس اگر کوئی بھی جس طرح سے ابھی ہلالی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرائل کوٹ تو بالکل نہیں بنے گی عالمی عدالت انصاف تو پھر کیا اس آگے پیششفت ہوتی کیا دیکھ رہے ہیں جو رہے جہاں تک آرمی کوٹس کا تعلق ہے وہ کوٹس سن سیٹ کلاوز کے ان کے ایک دوریشن کے لیے یہ مقامل عدالت ہے اور ایک سپیشل کوٹ ہے اور اس کو عینی تحفظ ہے اور یہ جو عدالت میں فیصلہ کیا ہے یہ صرف کوئیسٹن سپریم کوٹ بھی نہیں آن کر سکتی انہوں نے لیمٹڈ جنوزکشن آپ کو یہ کوئی کورو نون جوڈیس ہے یہ الزام آت ہوں تب آپ اس فیصلے کو پھرک سکتے ہیں تو جہاں تک یہ عینی عدالت ہے اس میں ہمیں مکمل دسترس ہیں اور جو بھی طریقہ اپیل کا ہے وہ پرڈیٹ ہے لیکن میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کمی سیڈ کریں جو رزکشن کوئی بھی ہے تو پھر جہاں سے سام کا سر گزر جائے وہاں پورا سام گزر جاتا ہے تو ایک میرا راستہ کھل جائے گا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان کو ابھی سے جو ہے اس کو روکنا ہوگا بالکل روکنا چاہیے اگر آپ پاس بعد میں آپ روک نہیں سکیں گے ایک اور معاملہ جو اس حوالے سے بھارت تو اپنا معاملہ لے کر گیا ہے عالمی عدالت میں لیکن ہمارے پاس بھی تو بہت سے شواہد موجود ہیں کہ بھارتی ایجنسی کا ہاتھ رہا ہے پاکستان میں ہونے والی تقریبی کارروائیوں میں کیا یہ معاملہ سے ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا ہے عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کی اس اعترافی بیان جس میں اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ بھارتی ایجنسی رو ملویس ہے کیا اس کے ساتھ ہم عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ نہیں لے جا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں لیکن آپ غلط کنویر بیلٹ جوز کریں گے اگر آپ یہ کرنا تھا آپ پہلے کر لیتے کسی روکت آپ کو آپ اگر اس کنویر بیلٹ جائیں گے اس کی پچھ پہ آ جائیں گے پیٹیشن تو وہ ہے ہم تو پیٹیشن نہیں ہے تو پھر تو کجبیسی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناہ تسو سکھ اگر اس پر کہہ دیں کہ آپ اختیار سماعت نہیں ہے اس پر وہ کلا جو ہیں وہ تیاری کر کے گئے اور بھرپور اپنے کیس کو پیش کریں اور ان کو ترلس کریں پھر اس کیس میں آپ پہ اختیار سماعت نہیں بنتا صحیح علیہ السلام عزیز سرانسیل راجل صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی نکتے پر وہ عدالت کو منا لیا جائے کہ یہ دارہ سماعت میں نہیں آتا تو یہی پر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا بھئی آبیسلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ تو ہمارا پہلا کوس آف ایکشن ہے اور یہ ہم جا کے کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کا جورسڈکشن جورسڈکشن آپ کا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اگر کورٹ نے کہا نہیں انڈر تھرٹی سکس ون آپشنل پروٹوکول آپ نے اگری کیا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو اس کے بارے میں آپ کورٹ کو آ سکتے ہیں لہٰذا ہمارا جورسڈکشن ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ تو جا کے ان کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے تو پھر اس کے بعد آپ کو کہنا what is the next step next step اگر کورٹ کہے کہ آپ ان کو ایکسیس دے اب آپ کی مرضی آپ دیں گے یا نہیں دیں گے آپ لڑیں گے کوریں گے کچھ نہیں مگر let us suppose کہ آپ کہہ رہے ہیں تو بھئی ایکسیس بھئی اس کا مطلب تو اور کچھ نہیں ہوا اس کا تو فیٹ تو نہیں چینج ہوگا ججمنٹ تو نہیں چینج ہوگی ٹرائل کا ریورس تو نہیں ہوگا وہ آدمی کنوکٹ ہوا ہے جیسے کہہ رہے ہیں ان بھائی رہا لیگل کورٹ اس کے ابھی تک پروسیڈرل حق ہے it will proceed ایک چھوٹے معاملے میں regarding access اس کو مل جائے گا embarrassment ضرور ہوگا اور ضرور ہمیں یہ بات سوچنا تھا کہ کیا انڈیا ایسا کھیل سکتا ہے اس لیے جو ہم نے 29 مارچ میں جا کے کہا ہے کہ compulsory jurisdiction ہم نہیں accept کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ اگر انڈیا جائے اور کہے ہمیں آؤ ICG کے تحت میں ہم کہیں گے ہم نہیں آتے جیسے انڈیا نے کیا ہے بہت سارے times on many occasions انڈیا نے کہا ہم ICG کو dispute resolver نہیں سمجھتے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ہم نے بھی کہہ دیا مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 36.1 میں جائیں گے ہم نے سوچا یہ 36.2 میں جائیں گے compulsory jurisdiction اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات یہ ہے technically ان کا case ہندوستان کا اور technically جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے متعدد مواقع پر international court of justice میں جب جانے کی بات کی بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نہیں جاتے تو کیا اس معاملے میں پاکستان diplomatic level پر اس طرح کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا نہیں میرے خیال میں دیکھئے ایک تو law کی جب بات آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ diplomatically ہم back foot پہ ہیں یا front foot پہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم argue کر سکتے ہیں مگر جہاں legal matter آ جاتا ہے جہاں جہاں قانون کی بات آتی ہے جہاں international law کا بات آتا ہے وہ تو فرق نہیں پڑتا ہے آپ جتنا بھی political آواز کریں اور diplomatic moves کریں law is the law اور interpretation of the law court کرتا ہے اب اب آپ سوچ لیں کہ اگر مثال کے طور پہ میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو access مل جاتا ہے ایک دفعے دو دفعے towards the end کیا ہوتا آخر لوگوں کو فانسی کی سزا dead sentence indian spice کو ملا ہے کیا ان کو indian spice کیا جو لوگ ہماکتیں آکے ادھر کیے ہیں کیا access سے verdict بدل جاتی ہے نہیں access ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نہیں ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے کدھر وہ کچھ اور کچھ چیزیں کریں ایسے چیز ایسی حرکت کریں جو ہمارا investigation process frustrate ہو جائے یا اس کو بچانے کی کوشش کیے لٹس او ریزن مگر اگر قانون میں لکھا ہوا ہے access اور آپ نے بھی وہ قانون کو sign کیا ہے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا اور اگر court کو جائیں گے تو court کہے گا میں تو سمجھتا ہوں 50-50 ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے حلالی صاحب جس طرح دیپاک متل کی جانب سے دلائل جو دیے جا رہے تھے آئی سی جے میں اس میں ویانا کنونشن کا حوالہ دیا گیا اور لیکن جس طرح سے بریک سے پہلے بات کرتے کہ ویانا کنونشن ڈیپلومیٹک معاملات کے لیے ہے جنیوہ کنونشن سوالے سے کچھ کہتا ہے اس ماملے میں کیا کسی طور پر بھارت کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے دیکھئے یاد آپ جو ہے پریزنر آف وار نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا جنگ میں جنگ کے اس میں نہیں ہے ان فارمل جنگ میں ہوں گے مگر فارمل وار has not میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے یہ جب آپ نے اس آدمی کو پکڑا بڑا اچھا کیا اور ٹرائی کیا کنفیشن لیا ہر چیز لیا کسی لیگل آدمی کو بیٹھ کے کہنا تھا کہ ہم نے تین چار دفعے ایکسیس ڈینائی کیا ہے انڈینز کو یہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو شاید یہ انٹرنیشنل کورٹ جائیں اور میرا خیال میں اسی لیے 29 مارچ 2017 کو ہم نے کہا کہ ہم نہیں ایکسیپ کرتے انٹرنیشنل کورٹ جسٹس کا کمپلسری جوریس دکھ ہوگیا خالی صاحب آپ بھی ساتھ خالیز رانجل صاحب موجود ہیں جنرل مہیندین حیدر صاحب نے ہمیں اور اس میں جو ہے وہ ویانہ کنونشن کا حوالہ دیا گیا بھارتی وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو ویانہ کنونشن میں ڈیفائن کیے گئے ہیں ایک جاسوس ایک دہشت جس کو بقاضی طور پر اس نے اعتراف بھی کیا ہے سر اس کو کیا امیونیٹی مل سکتی سپائی ہوتا ہے جاسوس ہوتا ہے تو دوسرے ملک کو بہت نقصان پچھاتے اپنے ایکشن سے اگر وہ پکڑا جائے تو اور وہ ملٹری اسٹلیشن کو نقصان پچھا رہا ہو تو اس کا کورٹ مارشل پہنچ کے ملٹری کورٹ کر سکتے ہیں اور اسی لئے اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتی جائے برانچ جو ہر مرلے پر ہر سٹیٹ پر لیگل انپورٹ دیتی ہے اب یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت غدر پھر آیا اور بہت نقصان پچھا ہے کراچی بلوستان میں اس نے تحریک کھڑے کی لوگوں کی جو آم فورسز کو ٹاگٹ کرتی تھی تو اس کا بلکل ایک ٹرائل ہوا ہے اور بلکل اصول کو مدابق ہوا ہے ہمارے لحاظ سے پہلے کہہ رہے تھے اس کی جوریس نہیں بنتی لیکن بھارت کو چکے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کو بچانے گا پہلے تو وہ چھپ تھا خاموش تھا بولتے نہیں تھا کہ ہمارا آدمی ہے کم از کم بولا ہے کہ ہمارا آدمی ہے پہ کونسل ایکسس مانگی ہے تو ہماری نظر میں ایکسس نہیں بنتی لیکن چلا گئے ہم بھی وہاں پر تھے اگر ہوا ایسی بات تو دے دیں گے بتا دیں گے لیکن میرے خیال سے پاکستان کی جس پاکستان کو نفصان پچایا دکھ پچایا ان کے لئے تو ہی رو اس کو بچانا چاہیں گے تاکہ باقی ان کے ایجنس وہ یہ نہ کہیں کہ آپ ہماری جان خطر ممالک ان کے پراسیوں خصوصا پاکستان کے ساتھ صحیح خالد ناجل صاحب میرے پاس وقت کم ہے لازٹ کومنٹ آپ کا کہ اگر کانسلر سطح کی رسائی کے حوالے سے بھارت نے پہلے بھی وابیلا کیا ہم رسائی نہیں دیتے پاکستان رسائی نہیں دیتا اس کے بعد اگر یہ بارلیٹرل ٹریٹی موجود ہے جس سنہ سے پہلے بھی ہم بات کرے تھے دو ازار آٹ میں سائن ہوئی تھی بے شاہ اس کو یوین میں رسائی نہیں کیا گیا پاکستان نہیں دیتا رسائی تو پھر بھارت کے لئے کیا عدالت انہیں اختیار دے گی آف ایکسس ٹو دی کروز ہمیں اس بات آنے جب یہ بستہ آئے گا بات کیجئے اب ہی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کورٹ نہیں جرس دیتا حلالی صاحب آپ کا آس کومینت یہ سوالے سے پاکستان کو صرف جس طرح خالد رانجل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریج ہمیں کروس نہیں کرنا چاہیے اسی پر رہنا چاہیے کہ نکتہ یہ دارہ سماعت میں ہے یا نہیں ہے دیکھئے کوئی وجہ نہیں ہے اس کو ایکسس اگر کورٹ نے کہا دو تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو دو بریف ایکس ایکسس اس کو دیں مگر ہمیں ہر وقت گارڈ یہ کرنا چاہیے کہ انڈیا ڈیسپریٹ ہے کوئی ڈیسپریٹ ایکشن بھی لے سکتا ہے ہر قسم کا سیف گارڈ ہمیں لینا چاہیے مگر اگر ادالت نے کہا کہ ہاں جورس ڈکشن ہے اور عدالت نے کہا ہاں ہم یہ ایکسس کے بارے میں ہم اپنی ججمنٹ پرناؤنس کریں گے اور ججمنٹ یہ ہے کہ اس کو ملنا چاہیے ہمارا کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے سکتا ججمنٹ بہت شکریہ زفری حلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو آئی سی جے میں یہ معاملہ بھارت کے جانب سے دلائل دی جائیں آپ سے کچھ دیر میں چھ بجے کا وقت دیا گیا تھا پانچ رکنی پینل جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے وہ اس حوالے سے دلائل دے گا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے سٹرانس کیا ہوتا ہے اور بھارت کو یہاں